بروچ ملنی سلمان سے کیسی رہی ملاقات پتہ نہیں کیا ہوکے ہے وہ میری کوئی بات سننے کوئی تیار نہیں اب یہ پپٹ شو ختم ہو گیا ہے سلمان اب تمہاری امہرین کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ یہ جان گیا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں اور شاہستہ اس کی ماں ہوں اگر سلمان کو یہ بات معلوم ہو بھی گئی ہے تو مجھ سے اور میری ماں سے نفرت کرنے کا کیا سبب ہے بہت جل جان گئی ہو کہ سلمان تم سے نفرت کرتا ہے ہاں لیکن کیوں اس بحض میں نہ پڑو تو بہتر ہے اور سلمان کی زندگی سے جانے کا بندو پر شروع کرتا تو تمہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں بیوی ہوں میں سلمان کی اس سے زیادہ تم مہرین کی بیٹی ہو اچھا تو یہ سلمان کے موں میں آپ کی زبان بول رہی ہے دیکھو نا تمہاری زبان کیسے چل رہی ہے اور اس زبان کو لگام دے گی شاہستہ کیونکہ تم اس کی برہو اور وہ تمہاری ساس ہے پٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ پچھل سال تمہیں محبت دیئے انہوں نے ماں ہے وہ تمہاری اور تم آج انہیں میری آنٹی کہہ رہا ہوں اچھا تو تم بتا سو بتاؤ میں انہیں میری آنٹی نہ گاؤں تو جاں گاؤں مجھ بھی کسی اور نپال ہے لیکن میں تو آج پہ انہیں اپنی ماں ہی سمجھتی ہوں ضروری نہیں کجازہ تم سوچوں اسی میں سوچوں کھیل کھیلا کیا میری زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا کیا میری زندگی کے ساتھ بہت کہری اچنی بیت کا شکاہ رہو گیا میں بہت کوشش کر رہا ہوں تمہارے جذبات سمجھنے کے لئے لیکن میں نہیں سمجھ پاکا بہت تکلیف میں کسی کام میں دلی لگ رہا ہے ہر چیز سے نفرت دوری ہے ہر رشتہ بہماری لگ رہا ہے سلمان سیم سچویشن ارویج بھاپی پر بھی گزری ہے نا ملونے بھی تو خود کو سنبھالا ہے نہیں ہے وہ کھو گئی تھی گم ہو گئی تھی مجھے تو میرے اپنے ماں باپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا کیسے ایکسپٹ کروں گا سلمان میں تمہاری ہر بات سے اگریڈ ہوں بس مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی ارویج بھاپی اسے کیا ریزنے نفرت کرنے کا خود سے نفرت ہو رہی ہے میں کسی اور سے کیا نفرت کروں گا پھر اس سے اب آنی بیٹھا جائے گا سلمان بیٹھ جاؤ یار پلیس ہو یار سلمان اب بتاؤ میری ساری باتیں سننے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے سلمان چھوڑ دے گا مجھے ارویج مجھے سلمان بھائی کی بلکل سمجھ نہیں آتی پہلے وہ مہرین آنٹی کی بات سنتے تھے اور اب اپنی والدین کی وہ خود کیوں نہیں سوچتے کچھ مجھ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آخر سلمان چاہتا کیا ہے بھوچ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے ستمے سے گزر رہے ہیں تو میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے ایسا کرنا ٹھیک ہوگا یار میرا ماننا تو یہی ہے اور اگر بات زیادہ بگڑ گئی اس دعا کرنا شانزیں میرے لیے میرا دل بہت گھپرا رہے اچھے تم گھپرا ہو نہیں تو میں پتا ہے نا تم ایک بہت بہادر لڑکی ہو کچھ نہیں ہوگا دروں نہیں انشاءالو میں پہ گھر کے لیے نکلتی ہوں اریچ اکیلی ہے امی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں انتظار کر رہے ہو کی یار تھوڑی دل بیٹھ ہی جاتی چھائے پی لو پھر کبھی انشاءالو اپنا بہت خیال رکھنا ہاں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ حافظ موسیقی 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 سلمان اچھا ہوا تم آگے بیٹھا میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی برا مت مانو میں انتظار کر رہی تھی تمہارا وہی ضرورت نہیں آپ کو میرا انتظار کیا ہو گیا سلمان تم مجھ سے پیار سے بھی بات کر سکتے آخر میں برسو تمہاری جو ہونا تھا جو گزرنا تھا گزر گیا اب دوبارہ میرے کل میں مجھے کھنشنے کیا آپ کو کوئی ضرورت دیں مہری نانٹی موسیقی موسیقی موسیقی